اسلام علیکم ڈاکٹر گلزار علی اسسسنٹ پروفیسر نیس ایڈی کراچی آج میرا موضوع ہے کہ موٹا پا کیسے کم کیا جا سکتا ہے آپ کے اکثر کچھ دوست فرینڈز یا آپ کے کاندان کے سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حد سے زیادہ موٹے ہوں گے اور وہ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اچھا آپ لوگ بھی ان کو جب ملتے ہوں گے کہتے ہوں گے اپنا وزن کم کریں یا کھانا کم کاؤ تو وہ کہتے ہوں گے میں زیادہ تر لوگ آپ کو یہی کہتے ہوں گے میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں یا میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں یا میں تو ناشتا ہی نہیں کرتا تو کسی حد تک وہ زیادہ تر لوگ صحیح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ موٹا پر میں ایک سبب یہ بھی ہے جو لوگ ناشتا نہیں کرتے رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں ناشتا ہی نہیں کرتے ڈائریک دوپر کا کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی موٹا پا بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا کھانا بند کرنے سے کوئی موٹا پا کم نہیں ہوگا موٹا پا کے لیے کم کرنے کے لیے کچھ کھانے میں بدلاؤ کھانا بند بھی نہیں کرنا ہوتا کچھ کھانے میں بدلاؤ کرنا ہوگا اور سب سے زیادہ اہم ہے کہ انرجی برن کرنی ہوگی یہ کولیسٹرول ہے یہ چربی ہے اس کو استعمال یوٹیلائز کرنا ہوگا اب وہ کیسے ہوگا اگر کوئی خالی پیٹ واگ کرے اتنا تیز واگ کرے برسک واگ کرے کہ ایک شکر میں دو یا تین قدم چل سکے اور وہ کم سے کم پچیس سے چالیس منٹ واگ کرے کہ اس کو پسین آئے جب وہ خالی پیٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے پیٹ بہرا ہو نہیں ہے انرجی نہیں ہے طاقت نہیں جب وہ اس دوران تیز چلے گا اور اتنا تیز چلے گا کہ پسین آئے گا تو اس چلنے میں جو انرجی یا جو طاقت استعمال ہوگی تو وہ جو اس کی چربی ہے وہ تب کم ہوگی تب جا کے وزن کم ہوگا کھانے میں بدلاؤ کیا ہے تینوں ٹائم کھانا کھانا پڑے گا ان کو کھانا کھائیں لیکن ایسا کھانا کھائیں جو انرجی نہ ہوگی